بتاتے چولے جہاں ٹیم انڈیا اب دلی پہت چکی ہے دلی ائرپورٹ پر فینس کا حضوم بھی دیکھنے کو ملا بڑی سنکھہ میں یہاں پر فینس نے گرینڈ ویلکم کیا ہے ٹیم انڈیا کا فلحال آپ کو بتاتے چولے کہ ٹیم انڈیا اب اپنے ہوتیل کی طرف روانہ ہو چکی ہے جس کے ساتھی آپ کو بتاتے چولے کہ آج پی ایم مودی سے ملاقات بھی کریں گے جو ٹیم انڈیا کے پلیئرز ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر پی ایم سے ملاقات کرنے کے بعد ممبئی کے لیے روانہ ہو چکی گئے اور ممبئی میں وجوے پاریڈ ہے وہ بھی آئی جو کی گئی ہے جو اس کے میز بانی یہاں پر کی جوا رہی ہے ممبئی میں فلحال آپ کو بتاتے چولے کہ جو یہ چویت ہے سترہ سال بعد چویت درج کی گئی جس کے بعد اب یہاں پر دیش بھر میں جو اتصا ہے دیکھنے کو مل رہا ہے سپر ایکسائٹیڈ یار ورلڈ چیمپنز آ رہے اور اس ورلڈ چیمپنز کا خطاب جیتنے کے لیے ہم نے کتنے سالوں تک انتظار کیا ہم دو ازار گیارہ میں آخری بار ورلڈ چیمپنشپ خطاب جیتے تھے جہاں ہم نے دو ازار گیارہ میں فائنل میں شریلنکا کو ہرا کر کے ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا تب ہم ہمارے دیش میں جیتے تھے اور اس کے بعد اتنا لمبا انتظار تیرہ سال تک ہم انتظار کرتے رہے اس ٹروفی کو جیتنے کا لیکن اب فائنل ہی وہ ٹروفی ہم جیت چکے ہیں بیسٹ انڈیز میں ہم نے ورلڈ کپ کے فائنل میں ساؤڈ ایفریکہ کو ہرا ہے اور وہ ٹروفی لے کر کے اب ہماری ٹیم انڈیا لوٹ رہی ہے تو اس کے لئے سوپر ایکسائٹیڈ ہے کھڑے میں یہاں پر ٹیم کا ویلکم کرنے کے لئے اور ٹیم کو ایسا ویلکم دیں گے کہ ٹیم یاد رکھے گی کہ انہوں نے ان دیش واسیوں کے لئے ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کے لئے کیا کتاب جیتا ہے اور ان کو بھی ہم اسی طرح کا ویلکم دیں گے جس طرح کا وہ ڈزرب کرتے ہیں میں سات سال کی ہمارے سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں پہلا میرا جو موقع تھا ٹرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کا وہ دوہزار ساتھ تھا ٹی ٹوئنٹی اور اس کے بعد دوہزار گیارہ چیمپنز ٹوفی بہت خوشی ہے انڈین ٹیم یہ ورلڈ کپ جیتی ہے اس ورلڈ کپ بہت انتظار تھی دوہزار تیس میں ہمارا دل ٹوٹا تھا ہارڈ بے گھوا تھا بٹ کہتے ہیں نا وہ جو ڈیسٹنی ہوتی ہے راہوڈ ریوڈ کو باربارس میں ہی جیتنا تھا جہاں پہ دوہزار ساتھ میں اوڈی آئی ورلڈ کپ میں وہاں سے اس کی ٹیم ہاری تھی اور گروپ سٹیج میں ہی بہار ہو گئی تھی تو دس ورلڈ کپ واس فور راہوڈ ریوڈ رویش شرمہ کا جیتنا ورلڈ کپ کو اگر کوئی ٹوفی لکھی تھی ٹی ٹوئنٹی کی تو پہلی ورلڈ کپ ہی ہونی چیئے تھی اس کو ورلڈ کپ ملی ہے اور سر بہت ایکسائٹیڈ ہیں سر ہم لوگ یہاں تین بار سے ویٹ کر رہے ہیں پر انفورشنیٹی دلی پولیس میں ہم لوگ پہلے آگے انتظار کر رہے تھے لیکن انہوں نے ہمیں پیچھے کر دیا کہ آپ ٹیم انڈیا کو نہیں دیکھ پائیں گے اور سر اس سے بیسٹ کوئی فیر ویل ہو نہیں سکتا رویش شرمہ ورات کولی این جڈے جا کے لیے فائنیلی آفٹر لونگ لونگ ویٹ آف ایئرز ہم نے ٹروفی اپنے نام کری لیے اور سر نائنٹین نومبر کا جو ہمیں ٹرومہ تھا ہم اس سے اب فائنیلی اُبھر پائیں کیونکہ نائنٹین نومبر کو بھی ہمارے ہاتھ سے ٹروفی بہت پاس میں تھی اور وہ چلی گئی اور لیکن یہ جو ہم میچ لیکن وہ یہ میچ بھی ایک سمیں ایسا ہوا تھا کہ مومنٹ ہم لوگ ہار نہیں والے تھے لیکن تھانکس ٹو ہاردک پانڈیا بومرین ارشدیب سنگھ انہوں نے کیا باولنگ ڈالی ہو کیا کم بیک کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا روح شرما کے ایموشنز کی یہ ون ہمارے لئے کتنی میٹر کرتی ہے پورے نیشن کے لئے بہت میٹر کرتی ہے اور خاص کر جو لاشٹ نائنٹین نومبر کو ہمارے ٹروما ملا تھا اس کے بعد تو یہ ون بہت امپورٹنٹ ہے